سیلانی ویل فیر آرگنائزیشن کے بانی مولانا بشیر فاروق قادری کراچی کے علاقے پنجاب ٹاؤن کے فلیٹس میں رہتے ہیں باہر آ کر خود استقبال کیا فلیٹ کے باہر بیتے درود لکھا ہوا ہے گھر پر رکھے ہوئے تبرکات وہ موارک صلی اللہ علیہ وسلم اور غلافہ کعبہ کی زیارت کی سیلانی ویل فیر آرگنائزیشن کے بانی ہیں لاکھوں لوگ آپ کے لنگر خانوں سے روزانہ مستفیض ہوتے ہیں اور ہزاروں بچے آپ کے ذریعے سے مفت آئی ٹی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سیلانی ویل فیر آرگنائزیشن بنانے کا خیال کیا سے آیا اور سیلانی نام کی وجہ تصمیہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی حادثے سے دوچار ہو کر کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں بل الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی سا حسان بھی پیش آیا ہے بس ایک خلق خدا کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچپنی سے عطا کری دیا تھا تو بس وہ ہم کیونکہ تاجیر ہیں ہم لوگ تجارت میں ہماری ہر سال جو زکاة دکھلتی تھی پہلے وہ زکاة سے لوگوں کو فائدہ پچھا لنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اپنے کاروباری مقام پر بیٹھ کر بھی یہ کام کرتے رہے پھر دو سن مشروع دے گیا کاروبار پر رہتے ہوئے یہ کام کیسے ہوگا ایک ادارہ ہونا چاہیے تو اس طرح ہم نے الحمدللہ یہ سیلانی ویل فیر کا ادارہ جنہیں قائم کیا وجہ تصمیح آپ نے پوچھی بہت اچھا سوال ہے یہ کیونکہ ہم الحمدللہ شروع سے اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں بچپنی سے مزارات پر جانا ولیوں سے فیض اصل کرنا تو خواجم مقمودین سیلانی ایک بہت بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمانے کے غوث ہیں ان کا مزار جو ہے باہولپور میں ہے بس وہاں جہاں میں کام شروع کیا وہاں پورا علاقہ انہی کا دل دادا تھا انہی اس مقمود کرتا تھا تو پھر ہم نے اس کا نام سے علاقہ دکھ لی پہلے تو خود کاروبار کیا کرتے تھے سیلانی ویل فیر آرگنیزیشن بنائی تو خود کاروبار چھوڑ دیا اب گھر کا خرچ اور اپنا خرچ کیسے چلاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دو بازو دیئے دو بیٹے ہیں میرے پاس کیونکہ کاروبار تو آج تک وہی چل رہا ہے جو ہمارا چلا آ رہا تھا کئی دیائیوں سے کاروبار بند نہیں کیا ہے یہ کہ جو ملازمی نمازات ہوا کرتے تھے ان کو ہی اپنا آدھا پارٹل بنا دی ہے دیکھ تو جو میں جہاں بیٹھا کرتا تھا جو میرے بچے پڑتے تھے تو وہ آدھا کاروبار ہم نے ان کو کر دیا کہ پچاس فیزد تمہارا پچاس فیزد ہمارا تو وہ ایمان بار لوگ ملے دے شروع سے وہ اس کو چلا رہے ہیں وہ ہر ماہ ہمارے گھر میں جو نفع ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے جو تاریم اصل کی اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تو اس طرح دو تین کاروبار سے جو ہے نا ہمارے گھر کا نظام جلتا ہے سہلانی ویلفر میں ہم نے ہر چیز سوچ دی ہے کہ ہم کوئی کام بھی ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو گناہ جاریہ بنے تو میں سہلانی سے تنخواہ تو دور کی بات ہے میرا تصور ہے کہ سہلانی کا ایک پانی بھی اپنے پیسے سے پیوں بلکہ یہ بات کہتے ہوئے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا آتیہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں آنسوں کے ساتھ دعا کیے کہ یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس عدالے کی وجہ سے ایک انج زمین بھی مت دینا ایک ڈھیلہ ایک روپیہ بھی مت دینا اور ایک ڈھیلہ عزت بھی مت دینا جو تو اپنے طرح دے دے وہ دے دے مجھے اس عدالے کا عوض دنیا میں نہیں چاہیے سادہ سا گھر سادہ طرز زندگی دوسری طرف سیلانی ٹرسٹ جو ہے وہ عربوں کے پراجیکٹ چلا رہا ہے بچے کہتے تو ہوں گے اب گھر بہتر کر لیں طرز زندگی کو بہتر بنا لیں آج تک میرے بچوں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بڑا گھر چاہیے بلکہ یہ بات دیکھیں میرے یہاں ہر طرف تبرکات موجود ہیں میں یہاں بھی آنے کا میرا تصور نہیں تھا میں تو ایک بہت چھوٹی علاقے میں رہتا تھا دس سال پہلے بارہ سال پہلے ہمارے ایک دوست نے یہ عمارت بنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں یہ گھر دینا چاہتا ہوں کوسٹو کوسٹ جو ان کی رقم بنتی تھی تو میرے بچے اسی علاقے میں پڑھتے تھے دونوں باہ بیٹے عالم اور مفتی کا کورس کرتے تھے تو میں اس حلس میں یہاں آگیا ورنہ میں نے اللہ سے دعا کیا دی کہ میں اسی گھر میں مرنا چاہتا ہوں عیدی صاحب بھی میمن آپ بھی میمن اور بھی میمن برادری کے بہت سارے لوگ فلاہی کام کرتے ہیں کیا میمن طرز زندگی عام لوگوں سے مختلف ہے شادیاں کس عمر میں ہوتی ہیں کیوں زیادہ تر لوگ فلاہی کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں میمن قوم ایک بہت خوش قسمت ترین قوم ہے ایک تو یہ کہ میمن کے اوپر ایک امریلہ ہے جیسے میں باتوا میمن ہوں کوئی کچھان میمن عیدی صاحب بھی باتوا میمن تھے ہمارے ایک امریلہ بھی ہے کہ ہمارے کوئی بھی آدمی اپنی کمیلٹی کا آدمی کسی تقلیب پر شکار ہوگا تو اس کو ان کو جو ہے امریلہ مل جائے گی وہ ان کو مکان بھی دیں گے شادی بھی کرا دیں گے روزگار بھی دیں گے جو پاکستان مناتے تھے سب سے پہلے میمنوں نہیں تو بیرر چیک دیتے ریاست کو کہ جو چاہے بھر لو اس میں ہمارے قائد آدم محمد علی جنا کو تو ہمیں اصل میں یہ ساری چیزیں وضیتیں ملی ہیں تو اس لیے ہماری زندگی میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے ہمارے الحمدللہ طلاقے بہت کم ہوتی ہیں اللہ کا بڑا حسان ہے ہمارے فیصلے جماعت کر دیتی ہے ہمارے اندر وہ آج تک میں نے سے نہیں سنا کسی میمن نے کسی کو قتل کیا ہو کسی میمن کے پاس اصلہ بھی نہیں ہوتا سمجھیں جن کے ذریعہ مسلمان ہوئے تھے آج سے صدیوں پہلے اس ہستین اعمال دعائیں بھی کیتیں کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ تجارت کا بھی شوق دے اور دیگر جو دعائیں کیتے تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ہی مطبعین کے اعمال ہے ہمارا شادیاں وہ جلدی کر دی جاتی ہیں ہماری شادیاں ساڑھے پندرہ سولہ سالے بچی شادی ہو جاتی ہیں یہ میری اپنی مہینوں کے گھر میں ایسا ہوا ہے ہم زیادہ پڑھاتے نہیں بچیوں کے ہمارے ہاں ڈاکٹر میمن بہت کم ملیں گی یعنی ہماری میمن بچیاں کہیں آپ کو جوب کرتے ہیں کم ملیں گی لیکن کم ملیں گے ہمارے ہاں بس سمجھیں کہ بچیوں کا ہمارا کام کے بھر کی چادر چار دیواری کو سنبھالیں ہمارے ہاں زکاة دینے کا تصور پکا ہے سبقات خیرات فطرے کفارے فدی اور ہر روز کچھ نو کچھ میمن نینہ خرچ کرتا ہے آپ کی سیلانی ویلفیر آرگنیزیشن سے تو لاکھوں لوگ مستفیز ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے روحانی سلسلے کے مریدین کتنے ہیں وہ تو کروڑ ہو چکے ماشاءاللہ کیونکہ اصل میں ہمیں جو ہےنا الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا نینٹی نائن میں جب ہمارا ادارہ شروع تھا میں حضرت مولانا علیاس قادی صاحب کا مرید ہوں جو حضور غوث پاک کی سلسلے سے خلیفہ ہیں ہم تو غوث پا غوث پا کرتے بڑے ہوئے ہیں ہمارے ہمیں تو امیہ بھی کہتے ہیں جاں غوث پا کے وسیلے گھر سے نکل جاتے ہیں تو اس طرح ہم نے جو ہےنا شروع تھا نینٹی نائن میں کروڑوں تعویزت ہمارے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں کروڑوں پوری دنیا میں تو اس کی تعداد تو انلیمٹ ہے ناشتے کے لیے فرش پر دستر خان پچھایا گیا ناشتہ میں مدینہ کی کھجوریں دہی اور پراتھے پیش کیے گئے زمین پر بیٹھ کر بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے ہمراہ ناشتہ کیا گھر سے روانہ ہوئے کیا گھر پر ریڈیو ٹی وی وغیرہ چلاتے ہیں کوالیاں تو سنتے ہوں گے حالات حاضرہ کی معلومات کے لیے اخبار دعاتیں میرے پاس وہ پڑھ لیتا ہوں میں اس کے لیے ٹی وی ریڈیو سے دور رہے ٹی وی گھر پر رکھا ہی نہیں ہوگا نہیں ٹی وی گھر پر نہیں رکھا تھا ہی ہر شخص کا سیاسی رجحان تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے آپ کس پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے آپ کا کیا پیپلز پارٹی نون لیگ تحریک انصاف آخر کس کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں ہم نے یہ الحمدللہ رب العالمین ذہن منا لیا ہے کہ ہم کسی پارٹی کا ساتھ دے کر اس کے نمائدے بن کر جاننا نہیں کرنا ہے ہمیں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں حضرت عالم شاہ بخاری کے مزار پر آئے فاتحہ خانی کی اور پھور چڑھائے سیلانی ویلفر آرگنیزیشن کے زیر تمام چلنے والے آر و وارٹر پلانٹ کا دورہ کرنے پہنچے خود بھی پلانٹ کا پانی پیا سیلانی ویلفر نے لوگوں کے لیے مفت پینے کا صاف پانی جو ہے اس کا بھی انتظام کی ہے اب تک کتنے پلانٹ لگا چکے ہیں اور ملک میں کہاں کام ہم لوگ الحمدللہ کراچی سے لے کر تورخم باڑے تک پوچھ چکے ہیں ماشاءاللہ اور کراچی، ہیدراباد، تھر کے علاقے میں پھر فیصلہ باد، پھر پنجاب کی چھوٹے گاؤں میں تو تعداد تو سو سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے لیکن بارہ سو لگان ہے اور اس کا بجٹ ہے ایک 1.2 بلین کا بجٹ ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیضی آپ کو رہے ہیں ماشاءاللہ سیلانی ویل فیر آرگنائزیشن کے کچن پہنچے کچن کا دورہ کیا روزانہ کتنے لوگوں کا کھانا لنگر کے لیے تیار ہوتا ہے الحمدللہ کراچی سے لے کر صبح سرد تک تقریبا ہم نے 36 لاکھ رات کا یعنی 7 لاکھ روزانہ ایک فرد پر اندازاً عوستاً کتنا خرچ ہوتا ہے کھانے پہ ہمارا کھانا روزانہ تک میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا ہے اور ایک فرد پر کتنے کا ہم لیتے تو پچاس روپے ہیں اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گوشت فری آجاتا ہے اچھا میں نے تقریباً تین ہزار اور تیس ہزار بکری زبا کی ہے لفٹ کے ذریعے اوپر والے فلور پر آئے جدید روٹی پلانٹ پر کراچی میں اسی ہزار روٹیاں تیار کی جاتی ہیں یہاں سے تیار شدہ کھانا پک اپس میں لوٹ کر کے کراچی اور گردو نواب موجود لنگر خانوں میں بجوا ہے جاتا ہے مولانا دنیا داری اور دین داری دونوں ظاہرہ اکٹھے ہی چلتے ہیں تو دنیا داری میں تو جھوٹ بھی ہے مطلب براری بھی ہے اس سے کیسے بچتے ہیں آپ دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں بچتا ہوں گا وہ تو اللہ جانتا ہے میرا باطن کتنا اچھا ہے کتنا بردو اللہ جانتا ہے ہم کوئی پاکڑ سا نہیں ہے ہم نہ ولی ہیں نہ مومن ہیں کام سے مسلمان ہیں یہ الگ باتیں لوگوں میں کیا سمجھتے ہوں یہ ان کی ان کی اپنی سوچ ہے دنیا داری سے بچنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دنیا داری کرتے رہے اب بچے اس لائک ہو گئے کہ وہ ماشاءاللہ کمار کھلا رہے ہیں میری ضروریت بہت تھوڑی ہے الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زمین پر سونے کا عادی ہوں میرے کمرے میں کوئی ایسی وغیرہ نہیں ہے پورا سال پنکھے میں سوتے ہیں تو میرے کمرے میں وہاں بھی اس سیلہ نہیں ہے کوئی ایسی میرے پاس نہیں ہے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے اور جائداد کتنی اور ہر سال کتنا ٹیکس دیتے ہیں بینک بیلنس تو میرا ایک روپیہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے جائداد کا جاتو تالہ جس گھر میں آپ تشریف لائے تھے یہ میرا اپنا گھر ایک ہی گھر ہے بس اور شاپ جو میرے والدین کے طرف سے مجھے ملی وراثت میں ایک شاپ میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے ملی تھی اور اسی وراثت کے پیسے سے میں نے ایک شاپ آڈی تھی جس کو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو میرا بینک بیلنس تو اس لیے زیرو ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے بچوں پر انحصار کرتا ہوں جہاں تک ٹیسٹ کا بات ہے تو میں ہر سال ٹیکس دیتا ہوں ماشاءاللہ جو ہماری دکان چلتا ہی نا اس سال میں نے ڈیٹن بھرا ہے زکاة کتنی دیتے ہیں دیکھو بھائی میری اہلیا کو جو ہے نا پاس سونا ہے سمجھیں میرا بچہ کاروبار کروا ہے تو اللہمدللہ زکاة تو بہت ہو جاتی ہے وہ نب گوچے وہ راز میرے دے کیونکہ ہمیں تو تاجر تو ہیں نا ماشاءاللہ تو اللہ نے بہت اللہ تینے دیا ہے انہی سے نظام چلتا ہے ہمارا شلانی ویلفر آرگنائزیشن کے دارو کفالہ پہنچے لنگر کھانے کا دورہ کیا یہاں تقسیم کیا جانے والا کھانا خود بھی چکھا دارو کفالہ میں کن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے سات طرح کے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے ایک تو وہ ہیں جو بیوائے ہیں یتیم ہیں دوسرا جن کے شوہر بیمار ہو گئے اور کم کمانی سکتے ایک وہ ہیں جو کم کماتے ہیں گزارہ نہیں ہوتا اس کے لئے جو قیدی ہی چلے گئے اسی طرح جو لوگ معذور ہو گئے ہیں جو لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا منشط قیدی ہو گئے ہیں فقائدہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں لوگ ہر ایک اسکوٹ نہیں ہوتی ہے ہر ایک کو تین میرے بعد دوبارہ چیک بھی کیا جاتا ہے اور ان کے بچوں کو جوب دے کر ان کو پھر کفال بند کر دی جاتی ہے زندگی ور کا فقیر ہی بنائے جاتا ہے آپ آٹا بھی دیتے ہیں گھی بھی دیتے ہیں چیلنی بھی دیتے ہیں آپ پورا ایک پیکٹ دیتے ہیں یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے ہر ایک ساں کسی گھر میں دو افراد ہیں کسی گھر میں گیارہ افراد ہیں ہر شخص کے باقیدہ بنے ہوتے ہیں کہ یہ دو افراد کے گھر کا ہے یہ چار کا ہے یہ چھے کا ہے یہ آٹ کا ہے یہ دس کا یوں یعنی ہر ایک کو ایک جسہ نہیں ہوگا ہے کتنے افراد کو آپ یہ پیکٹ تقسیم کرتے ہیں وہ ذہنہ تقیر ہے پچاس ہزار آدمی کو کچھی خولاق سے فائدہ ہو رہا ہے سیلانی ویلفر آرگنائزیشن نے موٹر سائیکلوں پر فائر برگیٹ کی سروس بھی شروع کر رکھ کیا مہانہ چھے سو خواتین میں جہیز کا سمان تقسیم کیا جاتا ہے یہ پانچ جوپنی بچوں کو نہیں بیا کر سکتے ان کو یا تو یہ شیٹ دیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں بیڈروم پھر اس میں تین پیکٹ ہمارے پاس ہیں ایک کو صرف کھانا دیا جاتا ہے صرف کھانا ان کو ایک کو صرف یہ سیٹ دیا جاتا ہے پورا اور ایک کو سابان دیا جاتا ہے اس میں یہ واشن مشین میں ہوتی ہے یہ مشین میں ہوتی ہیں کہ کسی چیز میں سیلانی نہیں دکھا ہوگا بچی کو تانہ نہ ملے ہم نے ماضی میں ایسا کیا تھا کہ دو چار ہم نے اجتماع شادی کروائیں پھر ہم پشتا ہو میں چلے گئے کہ نہیں یہ تو ہم نے ان کو ارسوا کر رہا ہے فریج کے اندر کچھا گوشت بھی رکھا جاتا ہے ضرورت مند اپنی مرضی سے یہ گوشت لے سکتا ہے بہادر آباد میں واقعہ سیلانی ویل فیر آرگنیزیشن کے ہیڈ آفیس آئے نماز کی امامت کروائی السلام علیکم ورحمد اللہ نماز پڑھنی بھی ہے اور بڑھوائی بھی اگر ہمارے گھر میں دس بالا افراد ہیں اور نو نماز پڑھتے ہیں ایک بی بی نمازی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک حدود پریشانی رہے گی نماز کے بعد مریدین سے ملاقات تھی نماز کے بعد مسجد کے اندر موجود غریب افراد کو خود کھانا پیش کیا ترجنوں لوگ آپ سے روحانی رہنمائی اور مشورے کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ کیا ہے سب سب وصلہ تو ہے روزگار کا جو ریڑ کی ہڈی ہے کرونا نے ساری کمر توڑا لی فیکٹیوں سے لوگوں کو نکال دیا ہے لوگوں نے ظاہر ہے کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو بہت مشکل ہو جاتی بہت مشکل ہو جاتی یہ اللہ کا نظام ہے ایک بہت بڑے انکر نے ابھی کچھ دنوں پہلے میں ان کی بات سنی تھی کہ میں نے پاکستان میں کسی کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا کیا لوگ جادو ٹونے کے مشورے کے لیے بھی آتے ہیں بیماریوں کی علاج کے لیے بھی آتے ہیں آپ کے پاس جی جادو کے مسائل پر میں اکثر مالدار لوگ ہوتے ہیں غریبوں کا جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم جادو کی کاٹ کرتے ہیں بیس سال بائیس سال کر رہے ہیں جن بغیرہ لوگوں کو پڑھتے ہیں جی 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 سرکت جنات کو بھگانے کا کام کرتے ہیں ہم نے براہ راست وہ کام کیا ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا وہ کیا ہے کہ ہم براہ راست سامنا نہیں کرتے جنات کا بھی عورتوں کا بھی مردوں کے سیسانے میں ہمارے پاس حدیث پاک کی بہت بڑی کتابیں بہاقی شریف اس میں ایک تعویز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں حضرت عبود دجانہ کو جننے تنگ کیا تھا حضرت عبود دجانہ کو جننے تنگ کیا تھا اور پھر حضرت عبود دجانہ کو کہا کہ جا اپنے گھر میں رکھ دو اس خط کو اس خط کو تو الحمدللہ آج تک ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ خط ہے اب تو تعویز بنا دیا ہے وہ ہم نے بلا مبال کا پچاس لاکھ سزارہ مہتازی بارٹ چکے ہوں گے تو اس سے جن بھاگ جاتے ہیں الحمدللہ بھاگ جاتے ہیں آپ نے کبھی کوئی ذاتی زندگی میں موجزہ دیکھا دیکھیں نبی تو دیکھتا ہے موجزہ ہم دیکھتے ہیں قرامت جی قرامت سب سے بڑی قرامت تو یہ ہے کہ سوا لاکھ قابضی خانہ پکے چلا جاتا ہے اور ایک صاحب ہمارے بہت بڑے پاکستان کی شخصیں انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کسی کو کھانے کا الٹی نہیں ہوئی یہ سے بڑی قرامت کیا ہوگی اتنے سارے لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان کے مسائل بھی سنتے ہیں تو اس سے آپ کو مسائل کے حل کا ادراک بھی ہو جاتا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے کیا کتائی ہے کہ پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں حکومت پاکستان کی سنتکاروں کو سہولیہ دے گی تو ایک ایک سنتکار جو ہے پانچ پانچ سو ہزار ہزار میرے پاس وہ سنتکار بھی ہیں جن کے بعد پچاس ہزار آدمی کام کرتا ہے اگر آپ سنتکاروں کو پاکستان میں مشینریز ایمپورٹ کرنے میں آسانی کریں گے جو مال بن جاتا ہے اس کو ایکسپورٹ میں آسانی ہوگی راست میں جتنی ایجنسیاں جو لوٹ بار کا بازار گرم کے ہوئے ہیں وہ رک جائیں اور ان لوٹ بار کے بازار گرم کرنے والوں کو ایسی کڑی سزا دی جائے کہ اگر کوئی اس میں رخنا دالتے ہیں تو ان کو واقعی عبرت کا نشان بنائے جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا اور پاکستان میں لوگوں کو کام ایک عادی بیروزگار نہیں دے گا میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ دوسرے بلکوں سے آپ کو لوگوں کو ملازمت کے لئے بنا نہ پڑے گا سود کے خاتمے کا کوئی آپ کے پاس حل موجود ہے سود کے خاتمے کا حل موجود اس طرح اس اعتبار سے ہے کہ امام علیہ السنت مولانا شاہ مدردہ خان علیہ رحمت و رحمان نے آج سے سو سال پہ نے کتاب لکھی ہے جس پہ اللہ نے لکھا کہ سود سے بچنے کے سو راستے ہیں بینکنگ کا پورا نظام سود کے بغیر چل سکتا ہے کیونکہ بینک میں جو آج مداروہ ہو رہا ہے مرہاوہ ہو رہا ہے بے سلم ہو رہی ہے یہ سب سود سے ہٹ کر چیزیں ہیں اجارہ ہو رہا ہے تو اگر یہ بینکوں کو ہم نے تو پی ایم کو سامنے کہہ دیا تھا ہمارے ساتھ حضرت صاحب بیٹھے تھے میں نے پوری دنیا میڈیا نے اس کو کمہ بھی کیا میں نے کہا جناب الحمدللہ بار بار ایک بات کرتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ اور سود ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو سود کے خاتمے کا نظام موجود ہے اگر یہ ساری بینکوں کو دوبارہ سے اوپر لائے جائے بہت ستہ مجھا ہے سلانی میڈیکل اینڈ ڈائیگنسٹک سینٹر کا دورہ کیا سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہے کہ جس مذہب سے میرا تعلق ہے وہ بہائی مذہب ہے اور یہاں پر کسی قسم کا تاثب نہیں ہے مذہبی لحاظ سے اور ہمیشہ مجھے اپنے ہدایت اور گائیڈنس مجھے دیتے ہیں اور میرا ایک فرم بلیف ہے ان کے اندر اور میں ہمیشہ دعا کے لیے اور استخارہ کے لیے ان سے رجوع ضرور کرتا ہوں اور یہ خود گواہ ہے اس بات کا کتنا بڑا ہے آپ کا یہ سینٹر آپ کا یہ سیکشن جو ہے میڈیکل سر میڈیکل ڈائیگنسٹک تھرڈ بیگست سینٹر ہے سلانی کا جس میں پورے کراچی میں ہمارے آٹھ مدر ان چائل کیر سینٹرز ہیں جو صرف خواتین اور بچوں کو ٹریٹ کی جاتی ہے ایک ہیدر آباد میں ہے ہمارے پچیس ہسپیٹلز اور ڈائیگنسٹک سینٹرز ہیں جو پرائیوٹ سیکٹرز کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے ہمارے پینل پر ہے اور وہ سلانی کے ساتھ نو پروفٹ نو لاس پہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں کتنے امپلائیز ہیں آپ کے پاس سر میڈیکل میں تقریبا ہمارے پانچ سو زیادہ امپلائیز ہیں اور یہاں پر بھی ارسپیکٹیو آف کاس کلر کریڈ ریلیجن یعنی ہمارے پاس مسلم کے علاوہ ہندو کمیونٹی سے بھی آتے ہیں کرشن کمیونٹی سے بھی آتے ہیں ان کو ویل فیر فنڈ سے ان کو ہلپ کیا جاتا ہے ان کو بھی اسی طرح ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس طرح مسلم ہمارے برادرز ہمارے پاس چار ہزار سے زیادہ ملازمین ہمارے پاس چار ہزار سے زیادہ ہیں کتنے ملکوں میں آپ کا نیٹ ورک ہے بیسے تو پاکستان کے بلاوا ترکی اور برطانیہ اور امریکہ میں ترکی میں کیا سیٹ اپ ہے برطانیہ میں امریکہ میں کیا دیکھیں ترکی میں ہم نے سیریہ کے لوگوں کے لیے ہم نے ترکی کے بورڈر سیریہ کے بورڈر پر کلیس جو ایک شہر ہے بورڈر ہے وہاں ہم نے ایک بریٹ پلانڈ بنایا ہے جس میں ایک لاکھ بریٹ ہر دن بن سکتی ہے اور چاریس زار افراد کا کھانا بن سکتا ہے یہ شامی لوگوں کے لیے جو شامی لوگوں کے لیے ہم نے شام میں جا کر بھی بہت مرتبہ اندر جا کر میں بھی گیا ہوں ہمیں شاہد ایڈویزر بھی ہمار بھی گئے تھے تو ہم نے اندر جا کر بدد کر لیکن یہ ایک دائمی مدد ہے وہاں کے جو کلیس کے مفتی عظم ہیں وہ باقیت آناؤس کرتا ہے جمعے کے دن کہ بھائی یہ آپ یہاں پر آٹا دے جائیں تو لوگ وہاں اب ہمیں وہاں پر چلانے کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہم نے بنا گی دے دیا اور وہ ماشاءاللہ صدقہ جارے چلو چکے اس طرح برطانیہ میں دس سے بارہ سال سے ہمارا نوٹنگم میں دفتر ہے وہاں ہمارے استخارے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں آتے ہیں جتنے استخارے ہیں بیرون کے رہنے والوں کو جادو کا مسئل زیادہ ہیں یہاں اتنے نہیں ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں وہ جنت میں رہ رہے ہیں جنت میں کیوں رہے بھائی ہم یہاں دو دو پہ رہ رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں استخاروں کے بعد لونشن جمع ہوتی ہے تو پھر اس سے لوگ ہمارے صدقہ کے بقری جمع کراتے ہیں یہاں بقری زبا ہوئی تو پھر ان کی ریکارڈنگ بھیجوا دیتے ہیں اسی طرح رمضان کی زکاة اور اس کی طرح بقریت میں قربانیاں تو وہاں خرچ نہیں ہیں خرچ خالی دفتر کا ہے وہاں کے بلازمین کا ہے پانچوے فلور پر بنائے گئے جدید آئی ٹی سینٹر کا دورہ کیا میں نام گاؤس احمد ہے میں بھی آپ لوگوں کی تنہی سلانی کا اسٹوڈنٹ تھا بیج 4.1 کا 2017 میں میں جب آیا تھا تو تقریبا اس ٹائم پہ میں جاب ہی ڈون رہا تھا اور اس ٹائپ کی بھی مجھے جاب نہیں ملی تھی کہ میں ٹین تھاؤزنڈ لے سکوں کہیں سے تو ہوا یہ کہ میں نے ہاں پہ کورس وغیرہ سٹارٹ کرا اور آج احمداللہ میرا اپنا اسٹارٹ اپ ہے سوفیر ہاؤس کا جس میں میرے پاس ٹین پلس امپلائز بھی ہیں اور میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں اور یہ جو ہمارے حضرت صاحب بشیر فاروقی صاحب کا یہ جو ویجن ہے کہ ہم پاکستان کا کرد اتاریں گے انشاءاللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا مولانا لوگ سوال تو کرتے ہوں گے کہ کہاں دینی مدرسوں کا قدیمی نظام اور کہاں جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم اس تضاد کو کیسے سمجھاتے ہیں آپ نیب ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کوئی مولر ایسا نہیں ہے اس کے پاس موبائل نہ ہو سر آپ تو ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں جسے کہ تنظیم مدارس ہیں اس نے لازم کر دیا کہ بچے کو سب پڑھانا ہے اسکول پڑھانا ہے جو بچہ شروع میں آتا ہے پہلے درجہ سے اور آٹھے ساتھے درجہ سے جاتا ہے آپ کتنے بچوں کو آئی ٹی اور کمپیوٹر کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور آپ کا اصلی خواب کیا ہے دیکھیں ایک ملین تک تو ہمارا ابھی تک خیال بڑا ہے کہ ایک ملین تک ہم جا سکتے ہیں ابھی ہم ایک لاکھ بچوں پر کے قریب پہنچ گئے ہیں ایک لاکھ بچہ ہمارا دس بلین ڈالر کما کر ہر سال دے گا انشاءاللہ پاکستان کو اور جب ایک ملین ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ سو بلین ڈالر ہر سال کما کے دیں گے بھارت جب اتنا کما سکتا ہے تو ہم نہیں کما سکتے ہمارے پاس تو ایمان بھی ہے اور جذبہ بھی ہے کانفرنس روم میں آئے وفد نے سیلانی ویلفر آرگنیزیشن کے زیرے تمام آئندہ ہاؤزنگ پراجیکٹس پر تبادہ خیال کیا وفد میں سیلانی ویلفر آرگنیزیشن کے صدر یوسف لاکھانی محمد انبر داؤود حمزہ تابانی ہم نے دو عزت سے کام شروع کیا ہے لوگوں کو مقام بنا کے دینے ابھی الحمدللہ ہم ان لوگوں سے بار بار مل رہے ہیں مسلسل کوش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ مقام بنائیں ہم نے تین چار میٹنگیں کی ہیں ان سے وزیر آدم نے جو پچاس لاکھ کی بات کی نا مقام کی اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس پہ بھی ہماری پارٹنشپ ہوگی لیکن ہم اپنے طور پر یہ کام کر رہے ہیں ابھی اس وقت ہمارے سو مقام بن رہے ہیں اس طرح دو سو بہن مقام ہمارے بننے جا رہے ہیں وہاں پر ہیدر آباد میں اس کے بعد ماشاء اللہ ہم نے ان سے چار سو مقام کی بات کی ہے ملیر کے اندر ہم نے گورنر سندھ کو جو ہے کہا کہ ہمارے بیانویں مقام تیار ہو چکے نینٹی ٹو آپ ان کی کیز دیں لوگوں کو جناب آپ کو سنن کر حیران گیا ہوگی وہ مقام جس دن ہم نے لوگوں کو ان کی چابیہ دیئے ہیں اس دن اس مقام کی ویلیو بھی اکتیس باتیس لاکھ تھی ہم نے لوگوں کو دیا اکیس بائیس لاکھ کا اور وہ ویلیو والا دس لاکھ کم میں دیا اور دیا پندرہ سالی کسٹوں پر اگر یہ مقام کسٹ پہ دیا جائے تو ستر لاکھ ہونے چاہیے ستر لاکھ کا وقام اکیس لاکھ کا دیا تو یہ ایک سوچ ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو مقام کا مالک بنائے اپنے کمرے میں آئے دور دراز سے آئے ہوئے افراد کے مسائل سنیں اور استخارے کے ذریعے ان کے حل بتائیں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے استخارات کس طرح سے کرتے ہیں کیا جو نام ہے اس کو ذہن میں لاتے ہیں اور آسمان سے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے یا آپ کوئی روحانی کلام پڑھتے ہیں یا قرآنی کلام پڑھتے ہیں جس سے کوئی اشارہ لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا آتا فرمائی یہ چھوٹی استخاری ہے بڑی دعا بھی آتی ہے وہ دعا اس دعا کے معنی مطالب یہ ہے کہ یا اللہ میں وہ اختیار کروں جو تجھے پسند ہو اور مجھے میرے اختیار پر مت چھوڑ یہ دعا سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری امت کو دی ہوئی ہے اب آپ کو کوئی کام کرنا ہے شادی کا سفر کا کاروبار کا تو آپ یہ دعا خود پڑھتے رہیں تو آپ دس منٹ میں پندرہ منٹ میں گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں آپ کو بات یہ کام ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا خود ہی آپ کو اشارہ ہو جاتا ہے نہیں دل کہہ گا دل آپ کا اندر جو موجود ہے دل وہ کہہ گا کہ نہیں اب یہ کام کر لو میرے پاس تو ہمارے پاس دنیا ہے تو پھر ہم اس تصویر سے اشارہ لیتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں سادہ پڑھتے ہیں کبھی اس سادہ پڑھتے ہیں کبھی اس سے کم پڑھتے ہیں تو بس پھر وہ ہمیں پتہ جائے گا کہ اس کو یہ جواب دینا ہے یہ ہمیں ایک ہتیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ ہتیار بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ تو تصویر سے کرتے ہیں کہ قرآن پاس سے کرتے ہیں اور ہمارے اس خط کے اندر ایک چھے نقدر کا استخدہ موجود ہے جو آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو جیسے ابھی آپ نے ملک کے باہر جانا ہو تو یہ خیرہ یارہ شہرہ یارہ والی دو آیتوں کا استخدہ رہا ہے یہ گیارہ سو سال قرآن واقع ہے گیارہ سو سال قرآن بزرگ گزرے ہیں امام سمر کندی انہوں نے اپنی کتابیں لکھاتا ہے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے اس پر لکھ دیا ہے کہ آپ خود بھی استخدہ کر لیں ہم نے تو کہہ دیا ہے بیٹی کی شادی صحیح ہے ہم نے کہہ دیا ہے دکان صحیح ہے گھر صحیح ہے کاروبار صحیح ہے سفر صحیح ہے لیکن آپ خود بھی اس پر عمل کریں دا کہ یہ سنت ادا ہو جائے تو ہم نے یہ استخدہ رہا جانا دوسروں کا بیٹا قید ہو گیا تھا تو سرکار کریم نے یہ نہیں کہا کہ اے آف یہ پڑھ لو ساتھ نے فرمایا تم دونوں میہ بیوی پڑھو بھی اور صبر اور تقوی کے ساتھ پڑھو تو پتہ جلال کہ سرکار خالی علاج دی دیتے تھے بلکہ نصیت دی دیتے تھے تو ہم نے اس خط کو نصیت سے مطلب کے آرستہ کیا ہے بہت سے لوگ دوبارہ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے کہ ان کا استخارہ جو تھا اس حوالے سے کیا آپ کو اطلاعات ملتی ہے دیکھیں جس کا عمل ہو بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جیسے کہ اس فیصبی اللہ یہ کتاب یہ بھی دیا جا رہا ہے علاج دیا جا رہا ہے کھجورے دی جا رہی ہے تیل دیا جا رہا ہے اس کا کوئی حدیعہ نہیں ہے تو ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا اللہ تعالی کا یہ اعنام ہے کہ ہمارے پاس کوئی لالچ نہیں ہے نتیجتاً بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو استخارہ کے بعد شکایت نہیں کرتی ایسے لوگ آئے ہوں گے کہ استخارہ کر کے شادی کیے گھر نہیں چل رہا استخارہ کر کے دکان چکیے تو ہم نے یہ کب کہا کہ ہم کوئی علیم ہیں ہم تو ایک عام انسان ہیں ہم مومن میں نہیں ہیں مسلمان صرف جو مسلمان ہوتا ہے تو ہم نے تو یہ اپنا کام کیا ہے بکیا آپ کی متبینے کی کوشش سے ہوتا رہے گا تو کیونکہ جو لوگ آتے ہیں ہستے زند کے ساتھ یقین ساتھ ہیں یہاں کار جا رہے ہیں تو یہاں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی جان پیچان نہیں ہے کوئی رسورس نہیں چاہیے مجھ سے ملنے کے لئے رسورس بھی نہیں چاہیے اس طرح یہ جو کچھ اچھی نیت ہے اس سے ہم جیت رہے ہیں رات کے وقت اپنے ایڈوائزر افصل چمیڈا کے گھر آئے افصل چمیڈا نے پرتکلف اشائیے کا احتمام کیا موسیقی موسیقی موسیقی